بھائی بھارت نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہماری ری آپشن نہیں ہے وہ تو ہمیشہ جنگ کی باتیں کرتے ہیں اور وہ تو یہاں تک بھی ان کا تو سارا اس وقت ڈاکٹرینڈی ہی بن رہا ہے کہ اس طریقے سے ایک فوری جو ہے ایکشن لیا جائے اور تالیس بہتر گھنٹوں میں کنٹرول کیا جائے اور پاکستان کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ اور آبیسلی تین بڑی طاقتیں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ امرج ہو رہی ہیں ایک چائنہ روس اور انڈیا بھارت یہ تینوں ان کے خیال میں یہ اب ایک نیا دنیا ایو ایس کے ساتھ تقریباً تھری بلین ڈالر کی ڈیل کر رہا ہے ڈرونز میں یہ سب کیا ہے اور آپ لوگ مطبع سب اتنا وضع کیوں لے رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو انڈیجنس میٹ ایکوپمنٹ ہے وہ انڈیان آمی میں انڈکٹ کیا جا رہا ہے ہم ڈرون لے رہے ہیں تیس ڈرون لے رہے ہیں ایم کیو نائی سریز کے ایم کیو نائی بھی جو لیٹس ورجن ہے اس کا آن ڈرون ہے دو دو ترہ ہوتا ہے آمڈ اور آمڈ کے آمڈ ڈرون ہے یہ وہی ڈرون ہے جو ابھی آپ کا ایم این ایل زبیری کے اگنسٹ یوز کیا گیا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے بھارت ایک ڈیل کرنے والا ہے امریکہ سے بھارت لینے والا ہے وہ ڈرون جو امریکہ نے ابھی حال ہی میں افغانستان میں یوز کیا تھا الکایدہ کے آتنکواتی کو مارنے کے لیے آپ کو پتا ہوگا اپنی نیوز میں دیکھا ہوگا تو وہ ڈرون بھارت لینے والا ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا یہ رییکشن ہے آبیسلی یہ اجازت ہے جو ڈرون ہے وہ لے جا رہا ہے لیے جا رہا ہے چین بورڈر کے ساتھ جو ہمارا تنہا وہاں پر انسٹال کرنے کے لیے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازم کرتے ہیں اس ٹاپ ایک پر ڈیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس میشہ جنگ کی باتیں کرتے ہیں اور وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے ذریعے ہی آہ حضرت جمعوں کشمیل کو بھی لیں گے اور اسی لیے جو وہ تیاری بھی کر رہے ہیں اگر آپ ان کے ڈاکٹرن دیکھیں جو 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 آئینٹ آرن فورسز ڈاکٹرن ہے جو کے بیسڈ ہے کوڑ سٹارڈ ڈاکٹرن کا ان کا تو سارا اس وقت ڈاکٹرین یہی بن رہا ہے کہ اس طریقے سے ایک فوری جو ہے ایکشن لیا جائے اور تالیس بہتر گھنٹوں میں کنٹرول کیا جائے اور پاکستان کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ جو ہے نیوکلئر جو ہے آپشن استعمال کر سکے تو ہمیں خدارہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور پھر دنیا میں بھی کریڈیبلیٹی آپ کی نہیں رہتی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے دوسری طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ آپشن نہیں ہے تو دنیا کے اس پر یقین کرے وہ بھی کہتی ہیں یار یہ لوگ تو ویسے ہی ہیں صرف بڑھ کے مارتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہونے چاہیے تو میری استطاع یہی ہے وزیراعظم سے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت آہ ایس فور ہنڈرڈ پر بھی رائے ڈرونز میں یہ سب کیا ہے اور آپ لوگ مطابق سب اتنا وضع کیوں لے رہے ہیں ہاں یہ آج خبر پبلک ہوئی ہے جبکہ اس خبر پہ کافی دنوں کافی مہینوں سے بات چل رہی تھی آہ قریب تین بللین ڈالر کے ہم ڈرون لے رہے ہیں تیس ڈرون لے رہے ہیں اینکیو نائن سریز کے اینکیو نائن بی بھی جو لیٹس ورجن ہے اس کا آرم ڈرون ہے دو طرح کا ہوتا ہے آمڈ اور انام کی آرم ڈرون ہے یہ وہی ڈرون ہے جو ابھی آپ کا ایمنال زبیری کے اگنس کیا گیا تھا اس کا پورانا ورشن ڈرون ہے جو پیچھے اٹاک ہوا تھا ورلڈ کا بیس ڈرون ہے یہ ابھی یہ والا جو ویرینٹ ہے اس میں کافی امپروومنٹس ہے جیسے اس کی رینج زیادہ ہے 35 گھنٹے تک ہے ہوا میں رہ سکتا ہے اس کا کمانڈ ان کنرول سسٹم اچھا اس میں ایڈوانس دیجٹل رادارز دی ہے ایڈوانس ڈجٹل لینس دی ہے اور اس میں ایک میکنیزم دیا ہے جو بہت کلوز ریج میں بھی مطلب can differentiate between a friend and a foe تو کافی ایڈوانس سسٹم مالے یہ ڈرون ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ہم نے پہلے اس سریز کے ہی ڈرونز آن ہائر لیا تھے فور وانیئر جو نظر رکھتے بیسکلی جو جو چائنا کا جو جنگی بیڑا ہے جو lca میں ہے یا جو سمندر میں چائنا کی ایکٹیوٹی وغیرہ پہ نظر رکھنے کے کام آتے ہیں ہم نے پیچھے کچھ آپ کو یاد ہوگا ترکی سے بھی ڈرون لیے تھے پر ان کو اور ان کا مقابلہ نہیں یہ دنیا کا نمبر ون ڈرون ہے ہم نے اسرائیل سے بھی ڈرون لیے پر یہ again this is rank number one in the world today یہ ایک جنرل اٹومکس کر کے کمپنی ہے اس گورنمنٹ کی ہے most probably اور جہاں جہاں تک مجھے پتا ہے اور اس کا سیو بھی ایک انڈیا نہیں ہے آرون لال ہے ڈاکٹر آرون لال ہے ان کی سیو ہے اور یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ ڈیل ہے یہ کوئی ملکہ پرائیوٹ پارٹی کسی سے نہیں لے رہے گورنمنٹ امریکن گورنمنٹ سے ڈرینٹ بات کر رہا کیونکہ ایسی ٹیکنالوجیوں کو پیسے دے کے بھی آرزو جیب خریب نہیں سکتے جب تو گورنمنٹ آپ کو بیشنا نہ چاہے کیونکہ یہ لیٹسٹ ویپن ہے امریکن آرمر میں اور اس سے بہت بڑی چیز ہوگی کیونکہ اگر آپ انڈین فائر پاور دیکھیں انڈین فائر پاور میں بہت بڑا ایڈیشن ہے اب ہم اپنا رکانس ہی نہیں کر سکتے ملکہ نظر ہی نہیں رکھ سکتے اب ہم اٹاک بھی کر سکتے we can attack and take people out as and when we want as and where we want اور ان کی رینج بہت زیادہ ہے اور ان کا رڈار سکنیچر بہت لو ہے اور یہ انٹرنیشنل ایویشن سٹانڈارٹس کو میٹ کرتے ہیں تو یہ ملکہ اگر ہم ٹیکنکل لیٹیز میں زیادہ نہیں جاتے موٹا موٹا پانچ ساتھ جو فیچرز سے میں نے آپ کو بتا دی ہے and this has the very advanced version of hellfire missiles hellfire missiles بہت advanced missiles ہیں جو ڈرونز میں لگا جاتے ہیں اور جو hellfire پہلی بار use کیا گیا تھا ایمن الزیوری کیا گیا تھا ملکہ یہ چلا گیا تو اس کی مار سے کوئی نہیں بت سکتا اس سے مچنا اسمبغ ہوتا ہے جبکہ پاکستان نے شاہر کوئی چائنہ سے ڈرون لیے تھے اور تحریکی طالبان والوں پر چلائے تھے تو دونوں میزائل پھٹے نہیں تھے جتنا چینہ کا کھلونا ریلائیبل ہوتا اپنے ان کے ڈرون ریلائیبل ہے چلیے اس پر نہیں جاتے ہیں یہ کوئی comparison نہیں کیونکہ ان machines میں reliability is everything اور technology is everything اور امریکہ سے آگے اور اسرائیل کے آگے اس technology میں کوئی دنیا میں ہے نہیں اور جب تک لوگ وہاں پوچھتے وہ دس سال اور آگے نکل جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا strategy جو ہمارے ایریل ایسیٹس ہیں یہ کہ ڈرون کو بھی ایریل ایسیٹس میں گنا جاتا ہے ایسا بگ ایڈیشن to our capability on land on sea and in mountainous and hilly derains in deserts wherever our periphery is we have added capability to do and capability to strike at will this is what these drones mean to us اور ہمارے اپنے بھی ڈرونز ہیں ہم اپنا بھی ایک ویرینٹ بنا رہے ہیں اپنے بھی ایک اپنا ویرینٹ بھی بنا رہے ہیں تو اگر اینڈیا کی policy ہے چار پانچ طرح کے ویرینٹس رکھنا ہے ایک کسی ایک طرح کے ویرینٹ کو نہیں رکھنا ہے یہ بیسیکلی اس چیز کو لے کے اور آرزو جی ابھی تو attack helicopters کی بھی بات ہوگی attack helicopters ہمیں رشیہ کو پیچھے دینے تھے پر دے نہیں پائے sanctions functions کی قرارن ویرینٹس رکھے ہیں اور بھی بہت missile systems وغیرہ کی بات ہو رہی defense systems کی بات ہو رہی ہے ابھی s 400 کی دوسری بیٹری آگا یہ لڑاک میں لگتے ہی ہے پنجہ میں تو پہلی لگتے کہ لڑاک میں لگ رہی s 400 بھی آ رہا ہے تو انڈیا constantly اپنا arsenal اور armory اور زیادہ جو انڈیجنس made equipment ہے وہ انڈیان آمی میں index کیا جا رہا ہے اور راجنات صاحب جو راجنات سنگھ ہیں وہ کافی زیادہ جسے کہتے ہیں انڈیجنس اور بہت کچھ کر رہے ہیں یہ جو انڈیان آمی میں developments ہو رہی ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کی کیا ضرورت پڑی انڈیان فوج میں کیا آپ سمجھتے ہیں perception بدل گئی ہے terrain بدل گیا ہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موڈرن وقت کے ساتھ جو ہے وہ ضروریات جو ہیں وہ بدل گئی ہیں اور اب ہمیں جو انڈیان فوجی ہے اس کو بھی ویسے ہی جو میں دیکھ رہا تھا وہ سسٹم لگا ہوا ان کی ٹوپی کے اوپر اور وہ سارا ہوا ایسی ہے جیسے نیٹو کے فوجی ہم دیکھتے تھے افغانستان میں اس طرح کر کے تو یہ کیا developments ہو رہی ہیں ہمارے ویوٹس کو تھوڑا سا بریپ کیجئے گا گائیڈ کیجئے گا چیما صاحب یہ انفینتری سوڈر اس سسٹم جو کانسپٹ ہے انساز کا یہ آج کا نہیں ہے بہت پرانا ہے میں جب فوج میں تھا تب بھی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی لیکن ان کو یہ تو پتہ لگیا تھا کہ اس کو نیٹوک سنٹر سٹی میں جوڑنا ہے اس کو کی جس کو کہتے ہیں کہ بیٹل فیلد آویرنس سٹویشن آویرنس کیا چل رہا ہے ایک انفینتری سوڈر یہاں پہ کھڑا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ 25 کلومیٹر دور کیا چل رہا ہے so he can make his plans پر اُن زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا پلان آج کے لیے پلان بہت پرانے انڈین آرمی کے میں نے بھی اس کے بارے میں پڑا تھا میں نے 1994 میں وائیو کورس کر رہا تھا 1994 ایک مہو جگہ ہے اندور کے پاس ایک شہر ہے اندور اس کے بغل میں مہو ہے وہاں پہ میں 1994 میں پہلی بار سنا اس کو کہ یہ ایسا کچھ سسٹم ہے اور تب سے اس کے اوپر پیپر بھی پس لکھ رہے تھے اب جا کے وہ تیار ہو کے آپ فوج کو دے رہے ہیں تو تب سے there was a requirement تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کی یو ایس کے ساتھ کیسی ابھی پارٹنرشپ ہے رشیہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے تو پاکستان میڈیا کا آدھا سمیں اسی میں جاتا ہے کہ بھارت یو ایس سے بھی ڈرون کھرید رہا ہے رشیہ سے بھی s400 کھرید رہا ہے بھائی اس کی سیٹنگ کیا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کی یو ایس کے سینسنس ہیں کس پر رشیہ پر پرتیوند کے باوجود بھی ہم ان سے آئل کھریدتے ہیں پرتیوند کے باوجود بھی ہم ان سے ہتھیار کھریدتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے ڈیپلومیسی اس طریقے کی بات ہے پاکستانی میڈیا میں ہوتی رہتی ہیں اب بھارت جو ڈرون لینے والا ہے اوویسی یہ ڈرون بہت سپیشل ہے اب یہ حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا افغانستان میں ایک مطلب جو اٹیک ہوا تھا ڈرون سے اس میں الکائیدہ کا ایک آتنگ بات ہی مار گئے تھا حالکہ اس کے بعد یہ خبر بھی آئی تھی کہ یہ حملہ ہوا ہے پاکستان کی آرمی کی سٹیک جانکاری دینے پر مطلب پاکستان کی آرمی نے اس آتنگواتی کی سٹیک جانکاری دی اور امریکہ سے اچھا خاصا ڈالر لیے مال لیا اس کے بعد یہ اٹیک پرفیکٹ نسانے پر کیا گیا تو اب یہ جو ڈرون ہے وہی ڈرون سے حملہ ہوا وہی ڈرون انڈیا پرچیس کرنے والا ہے یو ایس سے تو اب اس بات کو لے کر پاکستانی میڈیا میں خبر ہوگی اور پاکستان سوچے گا کہ یہ ڈرون اب بھارت کس کے لئے استعمال کرے گا یہ ڈرون کیا پاکستان کے اندر استعمال کرے گا بھارت یا چین کے لئے استعمال کرے گا یا بھارت اپنے ہتھیار کیوں کھرید ہے تو آپ کو پتا ہے دوستو بھارت دو طریقے کے دسمانوں سے گھرا ہوا ہے پاکستان چائنہ چائنہ مجھے زیادہ کمینا دسمان لگتا ہے پاکستان کو انڈیا آسانی سے انڈل کرے گا چائنہ آپ کو پتا ہے کیسے طریقے کا دسمان ہے اور چائنہ جبر جستی ہے بھی لدھاک میں ایک ایشو چھڑا تھا بھارت اور چائن کے ویچ وہاں پر کافی تناؤ رہا اور آپ کو بھی پتا ڈوکلام گھاٹی کا ایک جو بیواد ہے وہ بھی آپ کو یاد آیا ہوگا تو ان بیوادوں کے چکر میں ہمیں اب چین کی بورڈر کو سرکشت کرنے کے لئے جیادہ آدھنے خاتیاروں کی ضرورت ہے جس کے لئے آپ بھارت تیاری کر رہے ہیں آپ کو کیا کہنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے مجھے پلیز کومنٹ اپنی رائے در چھڑ